نمسکار آپ دیکھ رہے انڈی ٹی وی انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں گیتہ جوشی اور شروعات ابینیتہ سلمان خان کے گھر فائرنگ کے معاملے سے جس میں آروپیوں کی گرفتاری کے بعد سازش کی پرت کھلنے لگی ہے آروپیوں سے پوچھتاچ میں ممبئی کرائم برانچ کو کئی جانکاریاں ملی ہیں جس کے ذریعے پولیس اب انمول وشنوئی کے خلاف شکنجا کسنے کی قوایت میں جھٹی ہوئی ہے حالانکہ ابھی تک پولیس نے انمول کو آروپی نہیں بنایا ہے ابینیتہ سلمان خان کے گھر فائرنگ کے لیے آروپیوں کو بندوق دینے والا شخص کون ہے پولیس ابھی اس کا پتہ نہیں لگا پائی ہے لیکن اسے ہریانہ میں ایک شخص کا پتہ چلا ہے جو واردات کے پہلے اور بعد میں بھی فون پر آروپیوں کے سمپرک میں تھا پولیس ستنوں کے مطابق وہ شخص آروپیوں میں سے ایک کا بہت قریبی ہے اب پولیس اپراد میں اس کی بھومیکہ کی جانچ میں جھوٹی ہے اس بیچ پتہ چلا ہے کہ ابینیتہ سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے کے لیے دونوں آروپیوں کو جو سپاری دی گئی تھی اس میں سے ایک لاکھ روپے کام ہونے کے پہلے دے دیا گئے تھے اور باقی کی رقم کام ہونے کے بعد بڑے انعام کے طور پر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا آروپیوں سے پوچھ ساج کے بعد اب یہ ساف ہوتا دکھ رہا ہے کہ اس ساجس کے پیچھے کناڑا میں بیٹھا انمول وشنوئی ہی ہے آروپیوں نے بھی انمول کے سمپرک میں ہونے کی بات قبول کی ہے پولیس ستروں کے مطابق انمول ویو آئی پی کے جریے آروپیوں سے سیدھے سمپرک میں تھا اسی نے دونوں کو گجرات یا دکھشن بھارت میں جا کر چھپنے کو کہا تھا پولیس ستروں کے مطابق آروپیوں نے بتایا ہے کہ انمول وشنوئی نہیں انہیں کہا تھا کہ واردات کے بعد وہ بیہار میں اپنے گاؤں بلکل نہ جائیں پولیس وہاں پہلے پہنچ جائے گی دوسرے ہریانہ، دلی، راجستان اور پنجاب نہ جائیں کیونکہ پولیس کو پتا ہے کہ ان کی گینگ ان علاقوں میں سکری ہے اس لئے انمول وشنوئی نے دونوں کو گجرات یا دکھشن بھارت میں کچھ دن کے لیے چھپنے کو کہا تھا یہی وجہ ہے کہ آروپی سب سے پہلے گجرات بھاگے دونوں آروپی واردات کو انجام دینے کے بعد الگ الگ ٹرانسورڈ موڑ کا استعمال کرتے ہوئے ممبئی اور مہارات سے باہر گجرات بھاگنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے اپنا پرانا سیم کارڈ بھی ٹھیک دیا لیکن موبائل فون اپنے پاس ہی رکھا نتیجہ جیسے انہوں نے اس موبائل فون میں نیا سیم کارڈ ڈالا ان کا گجرات کا لوکیشن ٹریس ہو گیا اور پھر اس کے بعد ممبئی پولیس کا کام آسان ہو گیا ممبئی سے کیمرمن راجین دیالکرسہ سنیل سنگھ اینٹیو انڈیا کے لئے مہیز گھٹنا نے ایک بار پھر اس دور کی یاد دلا دی ہے جب ممبئی انڈا ورلڈ بولی ووڈ پر ہاوی ہوا کرتا تھا انڈا ورلڈ اور بولی ووڈ کے بیچ کئی طرح کے رشتے رہے ہیں کیسے تھے یہ رشتے اور آج کیا ہے ستھی تھی بتا رہے ہیں ہمارے سے یوگی جیتینڈر دکشت اپنی اس رپورٹ میں سلمان خان کے گھر کے باہر چلی گولی کی ذمہ داری بشنوئی گروہ نے لی ہے اس سلسلے میں جن تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے پوچھتاش جاری ہے اس کی پوچھتاش میں یہ دونوں یوان لورنس بشنوئی گنگ کے ساتھ ملے ہوئے کی سکیتہ بھی ہیں اور یہ بومبے میں فنویل ہوتل میں رکے ہوئے تھے اس باقیے نے ایک بار پھر بولی ووڈ اور انڈا ورلڈ کے راک کھٹراک کی یاد دلا دی ہے اب سے چند سال پہلے ممبئی انڈا ورلڈ بھی کچھ ایسا ہی طریقہ اپناتا تھا نامکین ہستیوں پر حملہ کر کے یا ان کی ہتیائیں کر کے انڈا ورلڈ پورے بولی ووڈ کو دراتا تھا اور ان سے اگاہی کرتا تھا انڈا ورلڈ اور بولی ووڈ کے بیچ کئی طرح کے رشتے ہوتے تھے ان میں سے ایک رشتہ ہوتا تھا شکار اور شکاری کا جہاں گینگسٹر شکاری کی بھومکہ میں ہوتے تھے اور فلمی ہستیاں شکار کی اگسٹ 1997 میں آڈیو کیسٹ کے بڑے کاروباری گوشن کمار کی ابو سلیم گیروہ دوارہ ہتیا جنوری 2000 میں خرد نرماتا راکیش روشن پر فائرنگ جون 1997 میں فلمکار مکیش دگل کی ہتیا 2002 میں فلم پروڈیوسر لارنس ڈی سوڈا پر فائرنگ 2001 میں ابھینیتری منیشہ کوئیرالا کے سیکریٹری عجید دیوانی کی ہتیا جیسی کئی مثالیں ہیں جنہوں نے ہندی فلم ادیوک کو نبے کے دشک اور اس صدی کے شروعات نے خوف زدہ کر دیا تھا ایسے بولیوڑ کی جو کلاکار تھے یا جو لوگ تھے جو انہوں نے ڈائریٹلی انڈائریٹلی ان سے کچھ نو کچھ کام کر کیا ہوگا یا مدد لے ہوگی انڈائریٹلی کبھی کبھی ہو جاتا تھا تو وہ ان کے سمپرگ میں آتے تھے اور اسے ہی لوگوں کو وہ لوگ ٹارگیٹ بنا کے ایک سٹوچن کرتے تھے سیکنڈ ٹین گینگ ایکٹیویٹی میں ایسا رہتا ہے کہ اس کو ایک ایک ایکٹ کرنے کے بعد فیموس ہونا رہا تھا جو بھی گینگسٹر کرتا ہے جیسا رہی بھی بجاری ہو گیا جو ایکٹ کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد میڈیا سے ڈائریٹلیٹ بات کرتا تھا تاکہ اس کو جیادہ سا سا مائلیج ملے پپلیسیڈی ہو ہوتا اور باقی لوگ ڈرنا چلو ہے اسی طرح سے یہ گینگسٹر لوگ بولیوڈ کو اسی لیے ٹارگیٹ کرتے تھے ان کو مالوں میں چھوٹا سا چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی آگر انہیں نے بولیوڈ کے ساتھ میکر لیا تو ان کا نام ہوتا تھا بولیوڈ اور انڈاولٹ کے بیچ ایک رشتہ پارٹنرشپ کا بھی ہوا کرتا تھا آج بڑی بڑی دیشی ویدیشی کمپنیاں فلم ادیوگ میں نیویش کر رہی ہیں لیکن چند دشک پہلے تک ایسے نیویشکوں کی قلت تھی جو صاف پیسہ فلموں میں لگا سکیں فلم ادیوگ کی اسی مجبوری کو انڈاولٹ کے گیروہوں نے بھنایا اور اسے اپنی کالی کمائی کو سفیت کرنے کا ذریعہ بنا لیا تمام گیر کانونی دھندوں سے گیروہوں کی جو کمائی ہوتی اسے وہ فلموں میں لگا دیتے بدلے میں فلم سے ہوئی آمدنی میں اپنا حصہ مانگتے اور فلم کے انتراشتریے رائٹس لے لیتے سال دوہزار ایک میں فلم چوری چوری چپکے چپکے کو لے کر درج ہوا آپرادھک ماملہ بولیوڈ اور انڈاولٹ کے اسی پرکار کے رشتوں کی ایک مثال ہے اس دور میں گیروہوں کا بولیوڈ میں اس حد تک ڈخل تھا کہ وہ فلموں کے سٹار کاشت اور سین تک تیہ کرتے تھے ایک بار میں محمود جی کے گھر پہ گیا تھا کسی انکواری کے بارے میں کافی سینئر آرٹیسٹ آپ جانتے ہیں ان کو تو ان کے گھر میں اس ٹائم میں بہت بڑا ٹی وی لگا تھا تو باتو باتو انہوں نے مروب بولا کہ یہ جانتے ہیں ٹی وی کس نے دیا میں نے بولا کس نے دیا تو انہوں نے بھائی نے دیا مطلب کون بھائی تو انہوں نے دعوت بھائی نے دیا تو اس ٹائم میں وہ لوگ کا ایکسس بہت ایزی تھا ان کو جانا آنا تھا اس وقت ہر لی 93 کا بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلا دعوت کو ایکسس تھا 93 کے بعد اس کا ایکسس صرف سے کم ہو گیا تھا انڈوال کی بیچ ایک اور قسم کا رشتہ تھا کلاکار اور رشنشک کا نبے کے دشک میں انڈوال گیروہوں کی اور سے اکثر بولیوڈ ستاروں کے لائیو شو آئیو جیت کیے جاتے تھے بولیوڈ کی بڑی ہستیوں کے ناشنے گانے کی کئی تصویریں اور ویڈیو حال کے سالوں میں سامنے آئے ہیں اس دور میں دعوت ابراہیم اور ابینیتری منداخنی کے رشتے ابو سلیم اور مونکا بیدی کے رشتے انیش ابراہیم کے انیتا ایوب اور مومبائی میں بسی ایک ابینیتری سے رشتے کافی چرچت ہوئے کچھ ماملوں میں ان میں زور جبردستی بھی ہوتی تھی بولیوڈ کے کلاس ون یا اس کو ٹاپ ایکٹرس تھی وہ وہاں پہ ریگرورلی ویزیٹ کرتی تھی اور وہاں پہ اور وہاں پہ ایک بہل کسکر اور ایسا اس کا ریلیشن تھا بعد میں ایک ہیروین کے بارے میں اپنے سنا بھی ہو شاید اس کے پاس ہیروین کو ایک ایشو بھی ہوا ہے دعوت کی ریلیشن کے وجہ سے تو اس طرح سے ان کی ریلیشن تو ہی ہی ساتھ میں نبے کے دشک کا مومبائی انڈا ورڈ ختم ہو چکا ہے دعوت کی روپ سکریے نہیں ہے چھوٹا راجن ابو سلیم اور ارون گولی سلاکھوں کے پیچھے ہیں بولیوڈ اپ انڈا ورڈ کے خوف سے آزاد ہو چکا ہے لیکن جس طرح سے فلم سٹار سلمان خان کو نشانہ بنایا گیا اس سے یہ چنتہ پیدا ہو گئی ہے کہیں پھر ایک بار وہ پرانا دور نہ لوٹا ہے کیمرامین سندیش بیکر کے ساتھ جیتے اندر دکشت انڈی ٹی وی انڈیا مومبائی اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو یہ خبر آپ کے لئے ہے عمومن ہم چھوٹے بچوں کو سیریلیک دیتے ہیں پر نیسلے کمپنی کے سیریلیک میں اترک چینی کی پشتی ہوئی ہے ڈاکٹرز کے مطابق یہ سواست کے لئے ٹھیک نہیں اب کینڈری سواست منترالے اس کو لے کر گمبیر ہے اور ریپورٹ کو اگزامن کر رہی ہے ڈلی کے دوارکہ کی دیہاری کا ڈاکٹر کے پاس کسی اور پریشانی کے لئے اپنی بچی کو لے کر آئی ہے لیکن نیسلے کے سیریلیک میں چینی کی ملابت کی خبر سے بھی پریشان ہو گئی کہتی ہیں بازار میں ہے ڈاکٹر لکھ رہے ہیں اور سرکار پر بھروسہ ہے تو خرید بھی رہے ہیں اور بچی کو دے بھی رہے ہیں ان کو یہ اب اپنے ساتھ دھوکہ دھری لگ رہی ہے بچی کو خراب ہی کر رہے تو یہ تو دھوکہ دھڑی ہی بہتانی بات ہے ماں تو ایک بشواس کے ساتھ ہی لے رہی ہے سب چیزیں پر ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہے اگر بچہ بیٹس ملک نہیں پیٹ کر پاتا ہے تو فارمولا ملکی دینا پڑے گا ہمیں اور ڈاکٹر جو ریکمنٹ کریں گے وہ تو مدر کو دینا ہی پڑے گا پھر تو مطلب سرکار سے لگ رہا ہے کہ اس کو نگرانی دیکھنی چاہیے مطلب گروہ کرے گا اس میں ساری ویٹمینز مینریل سب کچھ ہوتا ہے تو ہم تو اس لئے دیتے ہیں بچوں کو پر اگر اس میں ایڈ شوگر وغیر ایڈیوڈا تو بچوں میلے وہ سہی نہیں میرے میرا یہی ماننا ہے تو اس کو کمپنی کو بڑا دھیان دے سرکار کو بہت جروری اس ماملے پر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو سرکار اس کے اوپر سٹینپ لگائے گی یا پھر کچھ اس کے ایڈیمنٹ کرے گی تب ہی تو وہ مارکٹ میں آئے گا تو اس لئے وہ ہی ہے کہ سرکار بھی دیکھیں اور کمپنی کا بھی یہی بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا دھیان دے بچوں کی ہیلتھ کو لے کے دو دشک سے لمبے عرصے سے بال روگ بشہ سگیے کے طور پر پر پریکٹس کر رہے ڈاکٹر امیت کمار کہتے ہیں کہ دو سال سے کم عمر کے بچوں کو تو ایڈیڈ سگر کی بلکل بنا ہی ہے دینے کی صورت میں کئی بیماریوں کے وہ شکار ہو سکتے ہیں بچوں میں بیٹ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بی پی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کولیسٹول بڑھنے کے ایون ڈائیبیٹیز ہونے کے رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اور بھارت تو جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈائیبیٹیز انڈیا میں ہی پائے جاتے ہیں تو اس لیے سیرلیک جیسی چیز جو کی چھوٹے بچوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے جو کی چھے مہینے سے بارہ مہینے کے بچوں میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو دیا جائے اگر اس میں ایڈیٹ شگر رہے گا تو کہیں نہ کہیں بچوں کی صحت کیلیے نقصان دائک ہوگا ہماری جو کمیٹی ہے امریکن اکیڈمی اور پیڈیٹکس ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ دو سال سے چھوٹے بچوں میں ایڈیٹ شگر نہیں ہونا پبلک آئی اور آئی بی فین کی ریپورٹ کے مطابق ایمین سی دوارہ بیچے جا رہے ہیں ڈیرھ سو پروڈکٹس میں قریب چار گراند تک چینی کی ماترہ ملنے کی بات ہے وکسید دیشوں میں نیسلے کے سریلیک میں کوئی چینی کی ملابت نہیں پر وکاس چل دیشوں میں پائے گئے ڈبوں میں اس کے ہونے کا کھلاسہ ہوا ہے بھارت میں نیسلے کے سریلیک میں تین گرام ایڈیٹ سوگر فلیپینز میں سات دشملو تین گرام پنامہ میں پانچ دشملو تین گرام نائجیریہ میں چھ دشملو آٹھ گرام شگر ہونے کی پوسٹی ہوئی ہے جبکہ یوکے جرمنی سمیت کئی وکسید دیشوں میں شگر فری بی بی پروڈکٹ ہیں نیسلے بی بی فوڈ پروڈکٹ میں انتراشتریہ نیموں کا اُلنگھن کر رہا ہے اُلنگھن صرف ایشیای افریقی لیٹن امریکی دیشوں میں ہو رہا ہے نیسلے کے سریلیک پروڈکٹ کی 40 فیصد خپت کیبل براجیل اور بھارت میں ہوتی ہے ڈی ٹی وی پروفیٹ کو دی گئی جانکاری میں نیسلے نے کہا ہے کہ سبھی اسثانیہ نیموں اور انتراشتریہ مانکوں کا پالن کیا جا رہا ہے پانچ سال میں ششو اناج رینج میں 30 فیصد تک شوگر کم کیا گیا ہے دودھ اناج آدھاریت پورک بھوجن میں چینی کم کی گئی ہے اب اس ریپورٹ کے بعد سواست منترالے اسے گمبھیرتہ سے لے رہا ہے کندری سواست منترالے کے ورشت آدھیکارک ستروں کے مطابق ہم اس ریپورٹ پر گمبھیر ہیں فسائی یعنی Food Safety and Standards Authority of India اس کے بعد اس ریپورٹ کو سائنٹیفک پینل کے سامنے رکھا جائے گا بچے دیش کے کل ہیں اور کل کا آج خطرے میں ہے کاروبار کے اس بازار نے بچوں کے سواست کو مانو درکینار کر دیا ہو تو سواست اور بہتر کل کو لے کر ضرورت نظر نگرانی رکھنے کی ہے سخت ہونے کی ہے نئی دلی سے پریمل کمار انڈی ٹیو انڈیا اور اگلی خبر اتر پردیش سے جہاں بلند شہر کے چھوٹے سے گاؤں رگھنات پور میں ایک گریب کسان کے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جن کے حوصلے بلند ہو ان کے سامنے مشکلے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں پاون کمار نے UPSC کی سیول سیوہ پریقشہ میں 249 وی رینک حاصل کی ہے گریبی اور مشکلوں سے جوچتے اس چھاتر نے کس طرح سے بڑی کامیابی حاصل کی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی منزل حاصل کی جا سکتی ہے یہ ثابت کیا ہے بلند شہر میں تحصیل سیانہ کے چھوٹے سے گاؤں رگھنات پور کے پون کمار میں جن کے پتا ایک بہت سادھارن کسان ہے اور کسی طرح ان کا گھر چل پاتا ہے UPSC کی سیویل سیوہ پریقشہ میں دو سو انچالیسویں رینک حاصل کر پون پورے علاقے میں مثال بن گئے ہیں اور ان کے چھوٹے سے کچھے مکان میں بدھائی دینے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے پون کے پتا چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر کھیتی اور مزدوری کر کسی طرح پریوار چلاتے ہیں کئی بار پتا نے بیٹے سے نوکری کرنے کو کہا تاکہ گھر چلانے میں مدد مل سکے لیکن بوان کو آئی ایس ادھیکاری بننے سے کم کچھ بھی منظور نہیں تھا بوان کی بہن بھی بھائی کو رول موڈل مانتی ہے اور پولیس افسر بننا چاہتی ہے چاہتی ہے کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ آرے اس سے تو کونسٹری وال بھی ہوگا آئی ایس تو ہی کیا بانے کا بان کی بھائی چلو اب تمہارا سامنب بولی بھائی سے ہاں مجھے بھی بس بھائی پلیس پسند ہے اب دیکھو بھائی تھوڑا موڈیویٹ کرے گا ہمیں اور بھی تو میں بھی اپنی کو سپوری ہوگی اس کو بچپل سے تبند نہیں کہ میں آئی سبھل ہوں اور میں نے کہی کہی بار اس کو پریسر رکھے کہ چھوٹی موٹی جوگ کھل لے گئی ہی انٹر کرنے بھائی نوڈے سا چھوٹی موٹی جوگ دیکھ لے تو برا نئی پاپا مجھے پولیتھین کی چھت کے نیچے پاون کی کامیابی سے سب خوش ہے اور ان کی تاریف کرتے نہیں تھک رہے پرنسیپل صاحب جو یہ بولے کہ انگریجی میں تم جو اپلیکی اپلیکی سکتے ہو کہ نہیں لکھ سکھو گے تو تم نبودم نہیں چل پاوگے لڑکان ہیں جو مسکراک ہے تو لکھ دی اپلیکی سکھو تو خوش جاڈا بہت جاڈا 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 خوش ہے بہت جاڈا پاوگن کمار نے تیسری کوشش میں UPSC کی پریقش میں کامیابی حاصل کی ہے سچ ہے کہ پرتیبھا اور لگن ہو تو منزل تک پہنچ نہیں ہوتا NDTV India کے لیے بلند شہر سی سمیر علی کی ریپورٹ برک کے بعد آپ کا سواگت ہے اولمپکس کا پدک جیتنا اور آئی ایس آئی پی ایس بننا کسی بھی شخص کا سب سے بڑا خواب ہو سکتا ہے اور اس مشکل خواب کو حقیقت میں بدلا ہے اترا خند کی مکس ڈبلز میں پور ورل نمبر چون تیس اور پور نمبر ون بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی کوہو گرگ نے پہلے ہی کوشش میں UPSC میں 178 وار رینک حاصل کیا ہے انہوں نے اور اب فیڈرر نیرچ چوپڑا سائینا اور پیوی سندhu کی طرح اولمپک کا میڈل بھی جیتنا جاتی ہے بیڈمنٹن کوٹ پر تھڑا دھر شورٹ لگاتی اور کرتب دکھاتی اور سب سے بڑی بات ہے مجھ جیسے پیئر کو لگات بھگاتی بھی یہ ایک آم انٹرنیشنل پیئر نہیں ہے IPS بھی بنی ہے پہلی ایٹم میں انہوں نے 178 رانگ حاصل کیا سمبھو آپ کو ایپیس ملے کتنی کتنا مشکل رہی یہ دونوں جانی یہ لوگ کہتے تھے کھیل میں آپ کا اپنی ایم ہوتا ہے ایم پڑھائی میں اگر آپ انڈیا میں ہیں تو ایپیس یہ ایپیس بہت دیفکل تو تھا ہی دونوں ہی چیز اپنے آپ میں بہت دیفکل دونوں کو بہت زیادہ اپنی ڈیڈیکیٹڈ اینرڈی چاہیے ہوتی ہے جب پروفیشنل کھیل رہی تھی تو وہاں پہ 6-8 گھنٹے کی روز رگریف ٹریننگ تھی اور جب UPSC کے لئے پڑھ رہی تھی یہاں 10-16 گھنٹے کی روز 2 سال کی پوری پڑھائی تھی تو آہ 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 رہا اس سے بہت سارے سکیل مجھ میں ڈیپ لی انگرین ہو گئے تھے جنہوں نے مجھ اس ڈیو پی سی جانی میں ہیلپ کرا سی ڈیس پلین فوکس بورا پلاننگ سب سے زیادہ اپنے آپ کو سیلف کریٹیکل ہو کے اپنی کمیان دیکھنا اگر آپ کہہ رہی ہیں تو کون آئیڈل را کس کے جس آپ کو بنا تھا تو آئی ٹھنگ انگیا میں تو اگر ہم دونوں ہی سائن اور سندھو کو دیکھیں بیڈمنٹن میں دونوں ٹریل بلیزر انہوں نے ایسے ٹائم پر 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 فورم کیا جب بہت 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 پورا کلچر لے کیا ہے بلکل وہ انہوں نے سب سپورٹ کو انسپائر کر رہے آپ کبھی سوچتی ہیں واپس کم بیک کریں گی اگر مجھے اس کا ٹائم اور اپرچونیٹی ملی تو میں بلکل ایسا کرنا چاہوں گی بکر آفٹر آل بیڈمنٹن میرا فرس لف تھا مینے اتنا 10-12 سال اس کو ڈیڈیکیٹ کرے ہیں اگر مجھے مواقع ملے گا تو میں یہ بلکل کرنا چاہوں گے بہت سارے سپنے ہیں کوہو کے اور کوہو ایسی پلیئرز میں سے ہیں جو میسیج دیتی ہیں ایک سٹرونگ میسیج دیتی ہیں نہ صرف لڑکیوں کو کہ آپ آپ اگر کچھ سوچ لے تو حاصل کر سکتے لیکن ایسا ہی فوکس چاہیے ہوگا دلی سے کامرامین سٹیفنز اور سہیوگی منی بھارتی کے ساتھ ویمل موہن ڈی ٹی بی اندیا